گھر کا بٹوارہ ہوتا ہے تو گھر کے بٹوارے کے لیے طریقہ ہے نا سب فریقوں کو بٹھا کے بٹوارہ کیا جاتا ہے نا ایسے تھوڑا ہی بٹوارہ ہوگا کہ جو ہمارے جویلز ہیں کراؤن میں ان کو بیچا جائے گا اگر ہماری پہچاند کوئی تھی جمہو کشمیر کی اگر ہم نے کوئی انسٹیوشن بنائے جمہو کشمیر بینک بنائے تیو سو ستر پینتی سے خالی سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ دے سکتا ہے اب ہم کتنا بے اکوف لوگوں کو بنائیں گے کرزہ بھی اسی حساب سے پھر بانٹا جائے گا کہ کرزہ جمہو کشمیر پانی ریاست جو ہے وہ ہم لوگ لیں گے اور اساسے یہ لٹ جائیں گے اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم اگر یہ اس پہ روک تھام نہیں ہوئی اور اپنی پارٹی سڑکوں پہ اگر آنا پڑے گا سڑکوں پہ بھی آئیں گے کیوں اب جو بچا ہے اس کو تو بچائیں گے ہمارے سیاسی قائدین تو سیاست کرتے رہیں گے کہتے ہیں نا جب آپ کسی چیز پہ شور نہیں کرو تو you become a party to the decision مجھے لگتا ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھئے اب جو بچا ہے اسے ہم سب بچائیں اور کوشش کریں کہ جس طرح یہ اب ہر ایک چیز ہمارے جویلز کو بیچ رہے ہیں تو ہم اس کی بچانے کی کوشش کریں دیکھئے بات کرنا تو ہمارا یہ تو ہمارا core agenda ہے straighthood ہو تو ہمیں سائل آن jobs کو لے کے یا land کو لے کے تو اسی کو ہم نے دورایا انشاءاللہ کوشش ہے یہ کوئی میں تو بار بار آپ سے بھی کہتا رہا ہوں اور باقیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وعدہ پارلیمنٹ کا ہے لیکن وعدہ سنتالیس میں بھی پارلیمنٹ میں ہی ہوئے تھے تو جب follow کسی نے نہیں کیا سب نے سوچا خود ہی ملے گا خود ہی کچھ نہیں ملے گا یہاں ہم ماں بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی ہے اگر وہ روئے گا نہیں اس لئے بار بار ہم جاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ نظم الاین ہے کہ ہم statehood لا کے ہی رہیں گے انشاءاللہ ضرور یہ آپ دیکھیں میں یہ کیوں یہ میرا حق ہے میں ان کو وہاں کیوں کو ہوں یہ تو یہاں ہم لے لیں گے ان سے گھر کا بٹوارہ ہوتا ہے تو گھر کے بٹوارے کے لئے طریقہ ہے نا سب فریقوں کو بٹھا کے بٹوارہ کیا جاتا ہے نا ایسے تھوڑا ہی بٹوارہ ہوگا کہ جو ہمارے جویلز ہیں کراؤن میں ان کو بیچا جائے گا باقی میرے ساتھ ہی تماشاگیر بن گئے ہیں مجھے پتا نہیں ہے باقی لوگوں کو کیا لیکن decision جہاں سے بھی ہو دیکھیں سب decision جہاں سے بھی ہو یہ کوئی connexion کے باہر کی بات تو نہیں نہ ہے کس نے بات اٹھائے میں نے تو میڈیا کی بات بھی نہیں دیکھی اس پہ تو نہیں پگڑ کے لے جائیں گے یہ کوئی international بات تو نہیں ہم کر رہے ہیں نا مجھے بتائیے آپ میڈیا کیوں نہیں بات کر رہی ہے کیا میڈیا کا حق نہیں ہے یہ مسئلے اٹھانے کا سب کا حق ہے ہم سب یہ آپ کے شیئر سے گیا اگر ہماری پہچاند کوئی تھی جمہو کشمیر کی اگر ہم نے کوئی institution بنایا جمہو کشمیر بینک بنایا اگر حصہ ہمارا دیا جاتا ہے تو کس حساب سے دیا جاتا ہے یا تو آبادی کے حساب سے دے دو ایک چیز clear کرنا چاہتا ہوں پی اے جی ڈی والے پہلے خود میں clear ہو جائیں وہ کس لیے نکلے ہیں سنیے آپ نے سوال مجھ سے کیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں ان کو clear ہونا ہے وہ کس لیے نکلے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے چار اگست دو ہزار انیس کو پی اے جی ڈی بنی تھی کہ ہم دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایکہ دفع کریں گے پانچ اگست کو تو وہ ختم ہو گیا تو اس کا وجود بھی ختم ہو گیا اس کے بعد انہوں نے پھر بنایا اس کو پھر پیپلز الائنس نام کر کے اس کو پھر جو ہی ان کو لگا کہیں اقتدار کی کوئی ٹم ٹمک ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا چلو اب ہم اس الیکشن میں گسیں گے کہنے کے لیے تو بات اچھی ہے کہ ہمیں تو اپنی پارٹی کو باہر رکھنا ہے ٹوٹل اگر پی اے جی ڈی کا اتنا ہی ہے کہ اپنی پارٹی کو give them a bad name ایک بار تو کامیاب ہو گئے ایک بار وہ کہنے میں شاید کامیاب ہو گئے ہم نے تب بھی آپ کو کہا تھا یہ اقتدار کی حصولی کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں کیوں انڈیجوالی یہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے ہیں کیوں ان کو بیگیج ہے ان کو بہتر سال کا حساب دینا ہے پی اے جی ڈی کو کون سا حساب اپنی پارٹی کو کون سا حساب دینا ہے ہم تو نکلے ہیں سب گھر کو جب آگ لگی تھی پانچ اگست ہمارے لئے وہ دن ہے جو ماتم ہے جمہو کشمیر کے لیے ہمارا سب کچھ لڑ گیا ہے اب کوئی بیچنے کے لیے انہوں نے رکھا ہی کیا ہے جو لوگ جنہوں نے پی اے جی ڈی بنایا انہوں نے رکھا کیا ہے اب تو لانے کی بات ہے جب لانا ہے تو اب پی اے جی ڈی کی صورت میں آتے ہیں کبھی کسی صورت میں آتے ہیں آپ نے خود ہی دیکھا بیچ دن بھی نہیں ہوئے ریزلٹ نکلے ہوئے بکر رہی ہے کیوں بکر رہی ہے کیوں جناب ان کو آپس میں چیئرمینوں پر کہیں اب وہ ایک کہتا ہے دوسرے کو نئی صاحب آپ نے میرے خلاف اٹھا ہے دوسرا کہتا ہے تیسرے کو آپ نے میرے خلاف اٹھا ہے جمہوریت میں ہر ایک ہر ایک یہ خلاف اٹھائے گا کیا جمہوریت میں یہ کیا فکس میچ ہے یا تو فکس میچ کرو نا آپ کو کنٹرول جمہوریت بھی کنٹرول چاہتے ہو کہ وہی جو آپ کو سیوٹ کرتا ہے وہی کرو گے اس لئے میرے بھائی نمبر ایک نمبر دو ہم تو آج بھی کہتے ہیں جو اچیویبل ہے اچیویبل کے لئے کریں تین سو ستر پینتی سے خالی سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ دے سکتا ہے اب ہم کتنا بے وکوف لوگوں کو بنائیں گے اللہ کے پاس ہم سب کو تو جواب دینا ہے ساج بات یہی ہے آپ سب مجھے بتائیں کیا یہ پاسیبل ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں واپس لاسکتی ہیں سپریم کورٹ میں کیس ہے سپریم کورٹ is the highest authority یا پارلیمنٹ لاسکتا ہے پارلیمنٹ میں ہمارے پانچ ممبر پانچ ممبروں سے ہو سکتا ہے کیا وہ بچا سکے جب وہ بچا نہیں سکے تو لا کہاں سکیں گے تو بھائی میرے اگر ہم سچ بول رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ میں سے کافی لوگ میرے ساتھ شاید اس پر اتفاق نہیں کریں گے کیوں سچ کڑوا ہے لیکن یہی تو سچ ہے سچ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں لاسکتی ہیں اور یہاں کے الیکشن نہ تین سو ستر کو لانے کے لیے ہیں نہ پینتیسے کو یہ فقط اور فقط دیولپنٹ کے لیے ہیں